غیر مشروط اور جامع مذاکرات ہونے چاہیے اور مذاکرات صرف سیاستدانوں میں نہیں ہونے چاہیے اس میں یہ سارے لوگ جو وقتاً فقتاً یا تو اقتدار کو دوام بخشتے رہے ہیں یا اقتدار میں جو ہے غیر آئینی طریقوں سے آتے رہے ہیں اور جو لوگ ان کے اوپر انگوٹھا لگاتے رہے ہیں ان کو لیجٹیمائز کرتے رہے ہیں حرام کو حلال کرتے رہے ہیں یہ سارے لوگ جو ہیں ہم سب قصوروا رہے ہیں اس میں ہم سیاستدان بھی قصوروا رہے ہیں پلیٹفورم پلیٹفورم جو ہے اگر نیت ٹھیک ہو تو پلیٹفورم جو ہے پلیٹفورم جو ہے پلیٹفورم لیکن وہاں پی ٹی آئی نہیں ہے میرا مطلب ہے کہ جو کمیٹی بان سکتی ہے وہاں پہ اس کمیٹی میں ان کو انوائٹ کیا جا سکتا ہے ان کی واپسی بھی ہو سکتا ہے اس میں دیکھیں نا اس میں اگر آپ نے اسٹیبلیشنڈ کو بلانا ہے بیراکریسی کو بیچ میں پان کرنا ہے یا میڈیا یا بیگ بیزنس کو بیچ میں لانا ہے یہ سارے پلیئرز ہیں یہ سارے ایکٹرز ہیں ایک قومی سٹیج کے اوپر جو ہے ان سب کو بلانا ہے تو اس میں یہ تو نہیں پارلیمنٹ تو ایک حصہ ہوگی نا اس میں ان مذاکرات کا جو ہے تو آپ کے ہاں بھی ظاہر ہے جو اتحادی جیسے آپ کہہ رہے ہیں بنچ تقسیم ہے اور یا سپریم کورٹ تقسیم ہے سیاستدانوں میں تو تقسیم بڑی عام بات ہے تو ساری دنیا میں ہوتی ہے اگر سیاستدان جو ہیں سارے تقسیم ختم کرتے ہیں ایک ہی پلیٹ فارم پر اندر پھر تو سیاستدان پھر ایک ہی پارٹی ہو اسی کی حکمرانی ہو لیکن مذاکرات کے اوپر اتحادی بھی تقسیم ہے مطلب جو پیپس پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ بات چیت کریں مولانا کہہ رہے نہیں کرنی آپ ابھی دنمیان میں ہیں یا آپ نے بھی فیصلہ کر لیا کہ نہیں بات ہونی میں دو ذاتی طور پر اس قسم کے مذاکرات جو ہے جو ٹرانزیکشنل ہو مشروط ہو کہ ایک ایشو کو اڈریس کیا جا رہا ہے اور ایشو آج ہے کل نہیں ہوگا میں تو کہتا ہوں جو پرمنٹ ایشوز ہیں یہاں پہ ہمارے جو بیماری ہیں جو ہمیں جو پچھلے پچھتر سال سے لگی ہوئی ہیں ان کا علاج بھی تو کریں تو کل جو آپ کا اجلاس تھا اس میں تمام اتحادی جو ہیں وہ اس ایک پیچ پہ ہیں کہ مشروط بات چیت نہیں ہوگی نہیں جی بھائی کوئی پری کنڈیشن نہیں کریں گے اور وہ اینرو مانگتا ہے وہ کہتا ہے مقدمیں ختم کرو